السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم میتھمیٹکس گریٹ فائیو کے اسباق کا آغاز کر رہے ہیں یونٹ فور پڑھیں گے گریٹ فائیو میتھمیٹکس سنگل نیشنل کریکلم کے این مطابق تو اس میں اس سے پہلے ہم تین چپٹرز پڑھ چکے ہیں گریٹ فائیو میتھمیٹکس کے تو آج ہم اس کا چوتھت یونٹ شروع کریں گے وہ ہے ڈیسیملز اور پرسنٹیجز کے بارے میں ڈیسیمل نمبرز اور پرسنٹیجز کیا ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے تو آج کا پہلا ٹاپک ہے کمپیرنگ ڈیسیملز کہ ڈیسیملز کو کمپیر کیسے کرتے ہیں یعنی دو سے زیادہ ڈیسیملز آپ کو دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو کمپیر کرنا ہے تو کمپیرنگ کا تعلق ان تین چیزوں کے ساتھ ہے گریٹر دین لیس دین ایکول جیسے ہول نمبرز کی کمپیرنگ میں پڑھا تھا ہم نے اس سے پہلے یونٹ تھری میں اور یونٹ فور میں ہول نمبرز کو کمپیر کرنے کے لیے جب بھی کوئی سے دو ہول نمبرز کو کمپیر کریں تو یا تو دونوں میں سے ایک عدد بڑھا ہوگا دوسرا چھوٹا ہوگا یا دونوں سیم ہوں گے برابر ہوں گے تو ڈیسیملز میں بھی ایسے ہی ہے جیسے تین چار ڈیسیملز یہاں پر دیئے ہیں ایکزمپل میں ہی تو ان کو ہم پیج نمبر سکسٹی فیفٹی نائن پر تو فروٹس ہیں ایپل، گاواز، گریپس اور پیچ اور ان کے میس دیئے ہوئے ہیں تو ہم میس لکھتے ہیں ٹو پوائنٹ سیون فائیو اس کے بعد ہے ٹری پوائنٹ فائیو ٹری پوائنٹ فائیو وان پوائنٹ ٹو فائیو اور اس کے بعد پیچ ہے ٹو پوائنٹ زیرو زیرو تو یہ چار مقداریں دی گئی ہیں ان میں سے ہم نے بتانا ہے کہ کون سی سب سے بڑی ہے پھر اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی تو کمپیرنگ ان کا ان میں سے ہم دو کو کمپیر کرتے ہیں فرض کیا یہ ہے ٹو پوائنٹ سیون فائیو اور ٹری پوائنٹ فائیو تو ان میں سب سے پہلے جب بھی ڈیسیمل نمبرز کو کمپیر کریں گے تو ان کے ساتھ ان کے دونوں کے ساتھ ہول نمبرز بھی موجود ہیں ڈیسیمل کے بعد پہلا ڈیجٹ ہے ٹین تھ پلیس کا اور دوسرا ڈیجٹ ہے ہنڈرٹ پلیس ہنڈرٹ پلیس ٹین تھ پلیس تو سب سے پہلے ہم ہول نمبرز کو دیکھیں گے یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے تو ٹری گریٹر ہے ٹو سے اس کے مطلب ہے یہ والا ڈیسیمل نمبر اس سے چھوٹا ہے اب ہم فور پوائنٹ ون زیرو فور پوائنٹ زیرو نائن دو ڈیجٹ نہیں ہیں اب ان میں سے بتانا ہے کہ کون سا سمالر ہے کون سا گریٹر ہے تو ہول نمبر پلیس پر فور سیم ہے اس کے بعد ہم ڈیسیمل کے بعد پہلا ڈیجٹ جو ٹین تھ پلیس کا ہے اس کو دیکھیں گے یہاں پر ون ہے یہاں پر زیرو ہے تو ون عام طور پر ون جو ہے زیرو سے بڑھا ہوتا ہے اس کے مطلب ہے یہ فور پوائنٹ ون زیرو اس گریٹر دین فور پوائنٹ زیرو نائن یہ گریٹر دین کی علامت ہے اس اس سمبل کا رخ جس طرف کھلا ہوگا وہ گریٹر نمبر ہوگا اور جس طرف اس کا کونہ ہوگا وہ سمالر ہوگا یعنی اسی نمبر کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں فور پوائنٹ زیرو نائن is less than فور پوائنٹ ون زیرو تو یہ کمپیرنگ ہے اس کے بعد دو تین اور نمبر لیتے ہیں three point two five three point two eight اب ان میں سے بتانا ہے کون سا نمبر کون سا ڈیسیمل نمبر برابر ہے سب سے پہلے whole numbers دونوں سیم ہیں تین پلیس پر جو ڈیجٹ ہیں وہ بھی سیم ہیں اب ہم ہندرت پلیس پر دیکھیں گے تو five اور eight eight five سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے یہ three point two eight is greater than three point two five دوسری صورت میں لکھیں گے three point two five is smaller than three point two eight اس شکل میں اسی نمبر کو three point two five is smaller than three point two eight یہ ہے جی ڈیسیمل کو کمپیر کرنا اب ہم ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز نمبر one ہے unit five unit four grade five کا تو question نمبر one میں part a ہے page نمبر 60 پر ایکسرسائز ہے zero point four zero point five question ہے compare the following decimal numbers using the correct symbols greater than smaller than or equal ان تین میں سے جو درست سیمبل ہو وہ لگانی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں a b c تین پارٹس ہیں 0.4 0.5 decimal کے بعد ایک ڈیجٹ ہے یہ 4 ہے وہ 5 ہے اس کے مطلقے یہ نمبر smaller ہے یہ greater ہے سیمبل کیا ہے گی 0.4 is smaller than 0.5 اس کے بعد 1.3 1.6 34.56 1.3 1.6 یہ بھی 1.3 is smaller ہے اس کے بعد 34.56 34.56 34.56 اور اگلا ڈیجٹ ہے 35.68 سب سے پہلے 10 پلیس پر ڈیجٹ ہے 3 30 سیم آگے 4 ہے یہاں 5 ہے تو اسی سے اب ڈیسیمل کی بعض والے ڈیجٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے whole numbers پر یہاں 4 ہے یہاں 5 ہے تو یہ smaller ہے یہ greater ہے smaller کی علامت اس کے بعد ڈی پارٹ ہے 6.67 6.69 6.67 6.69 تو ڈیجٹ کو دیکھیں 1 place پر same ہے 10th place پر same ہے اور 100th place پر یہاں 7 ہے یہاں 9 ہے اس کے معلومے یہ 9 greater ہے تو یہ نمبر اس نمبر سے smaller ہے پارٹ ای پارٹ ای میں ہے 0.45 0.45 0.45 0.45 دونوں same نمبر سے ہیں تو کون سیمبل آئے گا equals کا 0.45 is equal to 0.45 اس کے بعد 23.12 51.31 23.12 53.41 53.31 تو یہ نمبر پہلے 10th place پر یہ 2 ہے یعنی 20 23.53 تو یہ نمبر greater ہے اور یہ نمبر 23.12 is smaller than 53.31 اس کے بعد پارٹ ہے جی age اور آئی تو 7.12 71.2 71.02 یہ important ہے 71.02 اب اس میں سے greater کون سا ہے smaller کون سا ہے کون سا سیمبل آئے گی یہ ہے 71 same decimal کے بعد پہلا digit 2 ہے اگلا digit نہیں ہے 0 بھی لگا سکتے ہیں یہاں decimal کے بعد پہلا digit 0 ہے اگلا ہے 2 10 پہلا یہاں 2 ہے 2 is greater than 0 2 0 سے بڑھا ہوتا ہے اس کے مجھے یہ یہ ڈیسیمل نمبر اس سے بڑھا ہے 71.2 is greater than 71.02 6.0 6 6.1 6.0 6 6.1 اس کے بعد 4.80 اور 4.8 4.8 4.80 سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں hole نمبر 1 پلیس پر 6 ہے ڈیسیمل پہلا ڈیجٹ 0 ہے یہاں 1 ہے اس کا مجھے یہ نمبر 1 is greater than 0 اس کا مجھے یہ ڈیسیمل نمبر اس ڈیسیمل سے چھوٹا ہے اب یہاں پر ہے 4.8 4.80 یہ دونوں equal ہیں 4.80 کا مطلب ہے 8 4.8 کے آگے 0 لگا دیں اس کے دونوں سیم ہیں 1 پلیس پر 4 ہے 10 پلیس پر 8 ہے اور 100 پلیس دونوں پر 0 ہے یہاں 0 لکھو نہیں ہے یہاں 0 موجود ہے تو یہ ہمارا ایکسرسائز کا question number 1 comparing decimal numbers تو decimal numbers کی comparing کے بعد ہم اگلا topic پڑھیں گے ordering decimal numbers کہ decimal numbers کو ascending اور descending order میں کیسے لکھتے ہیں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم